حضرت داتا گنج بخش علیہ جبیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے تو سن لے تصوف صفا سے ہے یہ باطن کی صفائی ہے اندر کی پاکیزگی کا نام تصوف ہے اخلاقِ رزیلہ کو دور کیا جائے اور اخلاقِ حسنہ کی اندر نشعت ہو تو یہ تصوف ہے اچھے اقدار کا حامل صوفی ہوتا ہے باطن کی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی رکھنے والا صوفی ہوتا ہے نفس کی ہر خواہش کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے خواہشات کی گھٹڑی باندھ کے آپ سر پہ سجائے ہیں اور صوفی ہوتے ہیں آپ صوفی نہیں ہوتے آپ کاروباری ہوتے ہیں حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ فرماتی ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ جہان میں کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے اس کی نظر ہی اپنے مالک پہ ہوتی ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھتا ہی نہیں ہے جب لا الہ کا جھاڑو لگایا ہے تو پھلا کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے لا الہ اس سے تو پہلے صفائی ہوتی ہے کوئی معبود نہیں ہے صوفیان اس کا ترجمہ کہ لا الہ اس کا مانہ ہے لا معبودہ لا مقصودہ لا موجودہ پھر اللہ میرا کوئی مقصود نہیں ہے میرا کوئی معبود نہیں ہے اور میرے دل میں مالک تیرے علاوہ کوئی موجود بھی نہیں ہے تو خلوت جب ہو گئی تو پھر کہا الا اللہ اس کو کہتے ہیں نفی اور اس بات نفی کی جائے تو اس بات ہوتا ہے جب علائے کے نفسانیاں دور کیا جائیں خاشات کو منہا کر دیا جائے عرضوں کو نکال دیا جائے تو دل کا تخت خالی ہو تو پھر ہی کہیں گے نا الا اللہ پھر ہی کہیں گے نا تو پھر الا اللہ کی جب ضرب لگائیں گے تو پھر جلوے اسی کے دکھائی دیں گے لیکن جب دل کے اندر پتھر موٹی ہیرے جواہر لال اولاد کیا کچھ ہوگا دل میں تو پھر الا اللہ کے جلوے دکھائی نہیں دیں گے اس لیے دل کو پہلے جھاڑو سے صاف کرو لا علاقہ جھاڑو پھیرو جب دل میں کوئی عرضوں نہیں رہے گی کوئی خواہش نہیں رہے گی کوئی تمنا نہیں رہے گی پھر الا اللہ پھر کہا ہاں جدر جلوے ہوں گے اسی کے دکھائی دیں گے لوگوں نے مخصوص رنگوں کے لباس کو تصوف سمجھ لیا ہے مخصوص رنگ کا پٹھ کا اور لینا تصوف ہے مخصوص رنگ کی پگڑی باندھ لینا تصوف ہے مختلف قسم کے جبے اورنے کا نام تصوف ہے لمبی لمبی تصمیع پکڑنے کا نام تصوف ہے مخصوص ڈیزائن کی ٹوپیوں کا نام تصوف ہے مخصوص اوراد و اشغال کا نام تصوف ہے نہیں حضرت ابو الہسن نوری فرماتے ہیں تصوف مختلف قسم کی رسموں کا نام نہیں ہے اور نہ ہی یہ مختلف علوم اور استلاحات کا نام ہے یہ اچھے اخلاق کا نام ہے یہ خلقِ حسنہ کا نام ہے یہ مروت کا نام ہے یہ لوگوں کے ساتھ رویوں کی خوبصورتی کا نام ہے یہ انسانی حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے یہ مالک کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا نام ہے صالح اخلاق کا نام ہے تصوف کیا ہے اقدارِ حسنہ کا نام ہے تصوف کیا ہے باطن کی صفائی کا نام ہے تصوف کیا ہے روح کی پاکیزگی کا نام ہے تصوف کیا ہے خیالوں کی طہارت کا نام ہے تصوف کیا ہے سوچوں کے نور کا نام ہے تصوف کیا ہے اندر کی غلاستیں کھرچ دینے کا نام ہے تصوف کیا ہے اچھے اخلاق کے زیور پہننے کا نام ہے تصوف کیا ہے دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کا نام ہے تصوف کیا ہے غیر کو دل سے نکالنے کا نام ہے تصوف کیا ہے شریعتِ بیضہ کی غلامی کا نام ہے تصوف کیا ہے استقامتِ الدین کا نام ہے تصوف کیا ہے رب کے ساتھ وابستگی کا نام ہے مالک کے ساتھ دل بستگی کا نام ہے تصوف کیا ہے روح کا راہِ خدا میں بچھا دینے کا نام ہے تصوف کیا ہے دل کے فرش پہ لا علاقہ جھاڑو پھیر کے پھر عرض کرنا ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی دل کے فرش کو اس کے لیے سجا کر کے پھر ہو ہو کی پکار کرنا اور آواز دینا مالک میں نے اندر ستھرا کر لی اندر صاف کر لیا ہے اور پھر مالک کو پکارنا اور پھر جب اس کی کرم نوازیوں کے نور اتریں گے پھر اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلانتے آئے تو تصوف یہ ہے ہم نے تصوف مختلف پٹکوں کو رنگوں کو مختلف قسم کی ترجیحات کو مختلف قسم کی اسطلاحات کو مختلف قسم کے ناموں کو آدات کو خسائل کو تصوف سمجھ لیا تصوف تو باطن کی صفائی کا نام ہے من کی پاکیز کی کا نام ہے اکوال کہتے ہیں کہ فقر بدر و ہنین کی گرمی کا نام ہے کربلا کے ریکزار میں حسین کی ازان کا نام ہے